الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن لہو آبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یو سلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما سلاللہ علیہ حبیبہ محمد وعالیہ وسلم سلاللہ علیہ حبیبہ محمد وعالیہ وسلم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ اغسنی اغسنی شیخ ماہ حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیہ اللہ رب العالمین احکام الحاکمین مالک یوم الدین کا انگنت بار شکر ہے کہ اس رب زلجلال نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو رسالتِ معاب امام الانبیاء تاجدارِ انبیاء حضور ختم الرسول مولاِ قل رحمت اللی العالمین شفیع المزنبین آقاِ دو جہاں حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اس خلقِ کائنات کا کرم کہ آج ہماری خوشبختی اور خوشقسمتی اپنے عروج پر ہے کہ آج ہم آلِ ابراہیم اور آلِ رسول اولادِ علی حضور گنجِ کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جنہیں دنیا عزرت صاحب کرمہ والے کے نام سے جانتی ہے آپ کے عرصِ مبارک کی دوسری نشست میں حاضر ہے اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میرے آقا نے فرمایا میری آل سفینہِ نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا آج ہر آنے والے ظاہر کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے مقدر نے یاوری کی ہے اور آج ہم گنجِ کرم کے قدموں میں حاضر ہیں خالقِ کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے نسبت اتنا اونچا مقام دیتی ہے کہ اگر آپ حرمین شریفین جائے تو وہاں ایک پتھر بلکل کعبہ کے سامنے ہے جس کے لئے خالقِ کائنات نے فرمایا وَتَّقِذُو مِمْ مُقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا ہر آنے والا اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنائے کیوں اس پتھر کی نسبت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں سے ہو گئی اللہ کے گھر میں عبراہیم علیہ السلام کی نسبت نے پتھر کو بھی عزت دی اور تھوڑی دور منع کے قریب تین ستون ہے ہجی ہر آجی کو جانے والوں کو حکم ہے کہ اس پتھر کو پتھر مارو کیوں ایک پتھر کی عزت ہے ایک پتھر کو پتھر مارا جا رہا ہے اس لیے کہ نسبتِ عالی عالی بناتی ہے اور مضموم نسبتِ مضموم بناتی ہے اس پتھر کی نسبت ابراہیم کے قدموں سے ہو گئی یہ عزت والا ہے اور ان پتھروں کی نسبت ابلیس اور شیطان سے ہے ہر آبے والا اسے پتھر مارتا ہے حضرتِ دیوکار مرشدِ کریم کاسمِ کرم ممباِ کرم سراپاِ جودو سہا عزور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ کی ہم زیارت بھی کریں گے اور یقیناً یہ زیارت ایسا رنگ عطا کرتی ہے کہ انسان کے دل کے دنیا بدل جاتی ہے قرآنِ کریم نے خالقِ کائنات نے فرمایا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو وَمَنْ آسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اور اے قرآن پڑھنے والے اللہ سے زیادہ حسن والا رنگ کس کا ہو سکتا ہے حضرتِ دیوکار جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو پھر سلطانِ بہو بن کے یہ ترانہ گاتا ہے کہ اللہ چمبے دی بوٹی مرشد منوی چلائی ہوں اور جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو مالانہ روم یوں کہتے ہیں کہ مالوی ہرگز نشد مالاِ روم تا غلامِ شمز تبریز نشد گویا رنگ اللہ کا ہے چڑھانے والے اولیاء ہیں چڑھانے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن رنگ اس پہ چڑھتا ہے مفتی احمد یار نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا اس آیت کے تحت کہ رنگ کے لیے تین چیزیں درکار ہیں ایک رنگ بنانے والا ایک رنگ جمانے والا اور ایک رنگ کو قبول کرنے والا رنگ بنانے والا اللہ ہے رنگ جمانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رنگ کو قبول کرنے والے میرے آقا کے صحابہ میرے آقا کے اہلِ بیعت میرے آقا کے غلام رنگ قبول کرتے ہیں جس پہ رنگ چڑھتا ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے میرے آقا جب ہجرت کر کے تشریف لے کے آتے ہیں یزرب کی طرف تو غارِ سور میں تین دن اور تین راتیں سالارِ نقش بند حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو ساتھ ہے تین دن اور تین راتیں کیسا رنگ چڑھا ابو بکر صدیق پہ کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں مدینہ کے باسی انتظار کے لیے باہر آتے ہیں زیارت کے لیے میرے حضور کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں لیکن جب یہ دونوں آ رہے ہیں دیکھا کہ لوگ متضبضب ہیں ان میں رسول کون ہے ان میں صدیق کون ہے ابو بکر صدیق جو شناسہ رسول تھے پہچان گئے کہ لوگوں کو اُلجن ہو رہی ہے آپ نے اپنی دستار اتاری اور دستار اتا کے آپ نے تلوار پہ رہنا کے آقا کریم پر سایہ کر کے بتا دیا اے متضبضب ہونے والو یہ سایہ کرنے والا نوکر ہے اور یہ آقا ہے حضرت دیوکار جب رنگ چڑھتا ہے پھر پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے رنگ چڑھا حضور مجدد الف سانی شیخ آمد فاروقی سرندی رحمت اللہ اتالہ علیہ نے جب رات کو آپ کے ہاں مہمان آئے اور کائج لنگر کھانا ہے اور یہاں کا سب سے بڑا بڑا کام مخلوق خدا کو لنگر کھلانا ہوتا ہے اور گنجے کرم کے آستانے پر چوبیس گینٹے وہ لنگر جاری ہر لمحے جسمانی بھوک کا بھی انتظام ہے اور کوئی روحانی بھوک لے کے آئے تو اس کی بھوک کو ختم کرنے کا بھی انتظام یہاں ہوتا ہے اب آنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کس نیجت سے آتا ہے حضور عبدالباقی بلہ آپ باہر تشریف لے گئے کوئی دکان کھلی ہو ایک نانبائی دکان بند کر رہا ہے آپ نے اسے کہا کہ مجھے روٹیاں لگا کے دے میرے مہمان آئے ہے کہا حضرت اس وقت نہیں میں تو دکان بند کر رہا ہوں کہا روٹیاں لگا کے دے جو قیمت چاہے لے لینا کہتا حضرت جو مانگو گا ملے گا فرمایا ہاں جو مانگے گا ملے گا اس نے روٹیاں پکائیں مہمانوں نے لنگر کھایا اور جب لنگر کھا چکے اس وقت وہ آگے حضور آپ نے کہا تھا جو مانگو گا ملے گا کہا مانگ کیا مانگتا ہے کہ حضور اپنا رنگ عطا کر دے اپنے جیسا بنا دے کہا اور کچھ مانگ لے کہا نہیں اور کچھ نے یہاں اپنے وعدہ کیا تھا بھجی اپنے جیسا بنا دے آپ حجرے میں لے کے گئے دیلیزے گنجے کرم پر بیٹھنے والوں آنے والوں سنو جب باہر نکلے لوگ تفریق نہ کر سکے ان میں باقی بلہ کون ہے ان میں نان بائی کون ہے یہ رنگ چڑھتا ہے اور سلانہ ارس دراصل ورک شاک ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں محلے میں بندے آتے تھے اور یہ آواز سنائی دیتی تھی پانڈے کلی کرا لو یعنی اگر تم نے کلی کروائی ہے سال گزرنے کے بعد تمہارے برطن کلی ہونے کے لائق ہوگے ہیں پانڈے کلی کرا لو تو اُرسے پاک کسی بھی والی کا ہو یہ ایک ورک شاک ہوتا ہے کہ جب تم آؤ تمہارے دل پہ زنگ جو ہوگا وہ اپنی نگاہ کرم سے زنگ اتار کے تمہیں رسول کریم کی دیلیز کرم تک پہنچا دیں گے اللہ اکبر آج حضرت زیوکار میرے شیخِ طریقت کاسمِ کرم بابا جی حضور یہ دو دن کے اُرس کو پانچ دن پہ لے گئے کیوں کہ میرے آقا کی زیادہ امت پہ رنگ چڑھے رنگ چڑھانے کے لیے جو آتا ہے رنگ اس پہ چڑھتا ہے آپ گنجے کرم کے کسی بزرک برید کو دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ یہ چلتا پھرتا لوگ بتائیں گے کہ یہ کرمہ والے کا مرید ہے کیوں اس لیے کہ رنگ چڑھتا ہے اور جس پہ چڑھا وہ یہ پڑھتا بھی ہے کہ میرے کرمہ والے نے ایسا کرم کما چڑھیا میرے کرمہ والے نے ایسا کرم کما چڑھیا میں جے کو جے کم لے نو ہور دہ ہور بنا چڑھیا جن پہ کرم ہے ازراء اکبر کہیں سبحان اللہ سب پہ کرم ہے آتا ہی وہ ہے جس پہ کرم ہو حضرت دیوکار لیکن قبول کرنے کے لیے آؤ رنگ چڑھے گا لیکن یہ دا ساکھ دل لے کے آؤ میرے حضور گنجے کرم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جہاں میں بیٹا ہوں مجھے بیا شیر ربانی شیر محمد شرکپری رحمت اللہ علیہ نے بٹھایا ہے جس کام کے لیے وہ کوئی کام مانتا ہی نہیں کوئی عرض لے کے آتا ہے کوئی مرض لے کے آتا ہے کوئی کرز کی دعا لے کے آتا ہے جس کام کے لیے میں جہاں بیٹا ہوں وہ کوئی آتا ہی نہیں وہ کام کیا ہے وہ رنگ جو رسول کریم سے چلا صدیق اکبر کے ذریعے مجدد الفیسانی تک آیا وہاں سے حضرت میاں شیر ربانی تک آیا اور وہ رنگ گنجے کرم تک آیا آج وہ رنگ تقسیم کرنے کے لیے میرے قاسم کرم تقسیم کرنے کے لیے جلوہ گر ہوں گے اپنے دلوں کو ایسے کھول کے بیٹھو تمنا دل کھول کے بیٹھو دامن پھیلا کے بیٹھو یقین مانو کرموالے کا وہ در ہے یہاں سے کبھی کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے میرے بزرگ حضرت صوفی شہاب الدین رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب کے پاس انڈیا میں رہا کرتے تھے اور نگاہ کا یہ عالم تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہاں سے لے کے مدینہ تیبہ تک حضرت صاحب کے زمانے میں حضرت صاحب کی شان کا ولی ہے ہی کوئی نہیں آپ کی شان کا ولی ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت صاحب آئیے قرآن سنیے فرمائے یا یوہ اللہ دین آمنو اذا ناجئی تم یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اے ایمان والو جب تم رسول سے بات کرنا چاہو تنہائی میں تو پہلے صدقہ دیا کرو پھر بات کرنا حضرت دیوکاری صاحب پہ صرف ایک مولا علی نے عمل کیا ایک مولا علی نے عمل کیا صدقہ دیا آقا سے مسائل پوچھے لیکن غریب صحابہ جو تنگ دست تھے وہ رونا شروع ہو گئے یا اللہ عجیب حکم دے دیا اب اگر آقا سے ملنا چاہے اور صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو آقا سے ملے کیسے یہ پابندی کیسے لگ گئی تو خال کے کائنات دے یہ آیت منصفوں میں مکہ و مدینہ کی تصویریں تھی اور سارے دیکھتے ہیں کہ جی حضرت کیسے گوھر سے دیکھے نا تو اس میں مکہ و مدینہ نظر آتا ہے سب نے دیکھا آپ نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھے کہا کہ بلیو مینو تے شرق پر شریفی نظر آنے مجھے تو ابھی شرق پر شریفی نظر آتا ہے گویا بتا دیا بتا دیا اپنے مرشد سے وفا کرو گے مرشد کی محبت میں فنا ہوں گے تب تمہیں مرتبہ ملے گا اگر فنافی شہر کا مقام نہ ملا تمہیں کبھی فنافی رسول کا مقام نہیں مل سکتا فنافی اللہ تو اونچا مقام ہے حضرت دیوکار یہی بات ہے کہ جب بندہ دل کو خالی کر کے برتن خالی ہونا تو خیرات ڈالی جاتی ہے پہلے ہی برتن برا ہو تو خیرات کہاں ڈالی جائے گی اللہ اکبر حضرت دیوکار یہ دربار گوھر بار جس میں حاضر ہیں یہ آلِ ابراہیم بھی ہیں آلِ رسول بھی ہیں ہر آلِ رسول آلِ ابراہیم ہے کہ نہیں آلِ رسول آلِ ابراہیم بھی ہیں آؤ قرآن دیکھیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَىٰ اِبْرَاہِيمَ الْكِتَابَةَ وَلْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اللہ فرماتا ہے ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے اور ملکِ عظیم بھی عطا کیا ہے آؤ آلِ ابراہیم کے ایک فرد جس کا نام امامِ تقی ہے علیہ السلام آپ کی بچپن کی عمر ہے آپ تشریف فرما ہے حضرتِ دیوکار بتانے کا مقصد یہ ہے آلِ ابراہیم کے کسی بچے کو بھی بچہ نہ سمجھنا یہ بچہ بھی کمال کا ہوتا ہے حضرتِ دیوکار کمال والے تو کمال والے ان کا بچہ بھی کمال والا ہوتا ہے امامِ تقی بچپن میں ہے بچوں میں کڑے ہیں اور مامون و رشید کی سواری گزری اب بچے دوسرے ڈر کے بھاگ گئے بچہ کی سواری ہے ڈر کے بھاگے امامِ تقی وہی کڑے رہے آپ جب کڑے ہیں مامون و رشید نے سواری روکی اور وہ بچہ ظالم سارے آلِ بیعت پہ ظلم تو کرتے ہی رہے ہیں لیکن ہر دور میں اگر دین کا پرچم بلند رکھا ہے تو نبی کے کسی لارلے شہزادے نہیں رکھا ہے اللہ اکبر حضرتِ دیوکار اس نے پوچھا آپ کیوں نہیں بھاگے جب بچے بھاگے تو نہیں بھاگا تو حضرت امامِ تقی نے تین جواب دیئے میں اس کرنا چاہتا ہوں تین جواب دیئے آپ نے پہلا جواب دیا اور میں بھاگنے والے خاندان سے ہوئی نہیں جو بھاگ جاتے ہیں میرا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے میرا تعلق تو اس خاندان سے جو پرچمِ مصطفیٰ بلند رکھتے ہیں جاں کی بازی لگاتے ہیں اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی بھاگا اس لیے نہیں کہ راستہ کوئی تنگ نہیں ہے کہ تنگ ہوتا تو میں راستہ دے دیتا تیری سواری گزر سکتی ہے راستہ کھلا ہے میں کیوں بھاگوں اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا سنو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نہ بھاگنے کی وجہ سے تو مجھ پہ ظلم کرے گا یہ حکمت تھی کہ آپ نے وہ بات پہلے کہہ دی جو اس کے ذہن میں تھی کہ میں 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 اس کو سزا دوں گا عزت دیوکار چلا گیا مچھلیوں کا شکار کیا واپس آتا ہے ایک چھوٹی مچھلی اپنی مٹھی میں دبا کے امام تکی سے پوچھتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے عزت دیوکار یہی سوال کبھی ابو جال نے پوچھا تھا میرے رسول سے بتا میری مٹھی میں کیا ہے تو میرے آقا کریم نے کہا تھا میں بتاؤں یا تیری وہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں تو اب امام تکی اگر کہتے فرما دیتے کہ مچھلی ہے جواب تو تھا لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا اس لیے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا مشن تبلیغ ہوتا ہے جب بھی کوئی ہو وہ بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے کی اصلاح بھی ہو جائے آپ نے کیا جواب دیا سنی اور ایمان کو تازہ کیجئے حضور گنجے کرم کی دہلیز کرم پر بیٹھنے والو آپ نے کہا کہ تمام تعریف رب العالمین کے لیے جس نے سمندروں کو پانی عطا کیا اور پانیوں میں لہریں عطا کی اور لہریوں میں مچھلیاں پیدا کی اور بادشاہوں کو مچھلیوں کے شکار کا ذوق دیا اور بادشاہ مچھلی کا شکار کر کے ہاتھ میں مچھلی لے کے ان سے پوچھتا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے ان سے پوچھتا ہے میری مٹی میں کیا ہے بچپن میں بتا دیا آخری بات بچپن میں بتا دیا بچپن میں بتا دیا آلِ ابراہیم وہ ہے جنہیں اللہ نے کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے میرے بھائی پیغام کے طور پہ آخری بات ارز کر رہا ہوں آلِ ابراہیم اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والے تو سوہ عرب سے بھی زیادہ ہے لیکن بات بنتی ہے ان کے اصولوں کے ساتھ چلنے سے ان کی نوکری سے ان کی مہربانیوں سے حضرت دیوکار اگر کوئی بیمار شخص ہو اور اسے ہم پکڑے اور میڈیکا سٹور پہ لے جائیں اور میڈیکا سٹور کے اندر بند کر کے اسے کہ یہ دوائیاں پڑی ہیں جو مردی کھا جو مردی پی لیکن باہر نکلنا تو تندرست ہو کے گنجے کرم کی دیلی دے کرم پر بیٹھنے والوں بتا وہ بندہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا کیوں اسے پتہ ہی نہیں کون سی دوائی کس مرد کی ہے وہ مرد سکتا ہے علاق ہو سکتا ہے جب ہم جسمانی بیماریوں کے لیے اپنی اکل پہ بروسہ نہیں کرتے معالج پہ بروسہ کرتے ہیں تو اپنی روح کی بیماری کے لیے ہم اپنے شیک پہ بروسہ کرنا چاہئے ہمیں اپنی اکل کو قربان کر دینا چاہئے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے